ہیلو سٹوڈنٹس کیسے آپ سبھی امید کرتے ہیں سب بڑیا ہوں گے اور سبھی اپنے ریزلٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے تو آج ہمارچہ پردیش بورڈ آف سکول ایجوگیشن کی طرف سے ٹینٹھ اور ٹولھ کے سٹوڈنٹس کے لیے کافی امپورٹنٹ اپڈیٹ آ رہی ہے جو بھی اپنی اگلی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں یا پھر ریزلٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ریزلٹ ڈیکلیریشن پر ایک بڑی اپڈیٹ آپ کے پاس پہنچ چکی ہے تو پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو بتائی جائے گی اسی کے ساتھ جو بھی اپنے ٹینٹھ اور ٹولھ کے ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں وہ سبھی سٹوڈنٹس ادھیان سے ویڈیو دیکھئے گا کیونکہ ٹینٹھ اور ٹولھ کے سٹوڈنٹس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے ہیں جس سے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کب تک آپ لوگوں کے جو ریزلٹ ہیں وہ پورن کر لیے جائیں گے اور آپ کے جو کوپیز کا ملیانکن کا پرکریہ چلی ہوئی ہے مطلب آپ کے پیپر چیکنگ کی جو پرکریہ چلی ہوئی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے جو پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو بتائی جائے گی تو دھیان سے پوری انفرمیشن سنیے گا جنہوں نے بھی ایکزامز دیئے ہوئے ہیں اور آپ سب لوگوں کو پوری انفرمیشن ہمارے چینل کی مادم سے بتائی جائے گی اور جس دن ریزلٹ گھوشت ہوگا اس سے سمیں سب سے پہلے بھی انفرمیشن آپ لوگوں کو بتائی جائے گی اس لیے چینل کو سبسکرائب ویڈ آئیکن کو آل پر سیٹ کر کے رکھئے تاکہ تاج اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں تو سب اس سٹوڈنٹس دھیان سے اس انفرمیشن کو دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ مائی کے پہلے سبتہ میں آئے گا بورڈ کی پریقشاؤں کا پرنام جہاں اپ ڈیٹ کافی امپورٹن رہے گی ٹینتھ اور ٹول کے سٹوڈنٹس کے لیے کہ مائی کے فرسٹ بیگ کے اندر آپ لوگوں کے جو بھی پرنام ہے جانی ریزلٹ ہیں وہ آ جائیں گے اسی کے ساتھ سکول شکشاہ بورڈ نے جلد پرنام گھوشت کرنے کی بنائی جو جاناں پچیس تک پورا ہوگا ملیانکنکاریا جاناں کی جو بھی پیپر چیکنگ کا کام چلا ہوا ہے وہ پچیس تک سماوت کر لیا جائے گا جاناں پچیس سپریل تک سماوت کر لیا جائے گا اس کے بعد سربر پر جو آپ لوگوں کا ریزلٹ چڑھایا جائے گا اور اسی کے ساتھ کے اندر میں اتر پستکاؤں کی چیکنگ کے ساتھ ہی فیڈ ہو رہے ہیں پرابتنک اور پردیش بھر میں اکیس سو پچاس پریقشاہ کے اندروں میں دس میں بارمی کے دو لاکھ پریقشارتھیوں نے دی ہے پریقشاہ یعنی دو لاکھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ٹینتھ اور ٹولتھ کے ایکزامز اس بار دیئے ہوئے ہیں تو ہمارچہ پردے سکول بورڈ شکشاہ اس بار ریکورڈ سمیں پر یو ہاؤ پریقشاہ پرنام گوشت کرے گا اور اس کے لئے شکشاہ بورڈ پروندر نے بشیش جوجنا بنائی ہوئی ہے جیسے کہ اب لوگوں پتا ہے کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ سمیں پر ریزلٹ گوشت نہیں کر پاتے تھے جس کے کارنے جیسے تر سٹوڈنٹس کو کافی مشکل آتی تھی کیونکہ انہوں نے آگے پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے جو ٹولتھ کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں خاص کر تو اب آپ سبھی لوگ سنیے کہ جو ہمارے ہمارے ہمارچہ پردے سکول شکشاہ بورڈ دھرمشادہ کیس اچھی وہ ہیں ڈاکٹر میجر بشاہ شرما انہوں نے کیا کہا ہوئے وہ سنیے آپ سبھی تو ہمارچہ پردے سکول شکشاہ بورڈ اس وار ریکورڈ سمیں پر دسمی اور بارمی کا اکشہ کے ریزلٹ گوشت یوہا وہ کر دے گا تو اس کے لئے بورڈ پر بندر بشش تقنیق کے تحت کارے کر رہا ہے اور اتر پستکاؤں کے ملانکن کارے کو بچی سب ریال تک سماؤت کر لیا جائے گا جبکہ مئی مہینے کے پہلے سبتہ میں ہی آپ لوگوں کے جو ریزلٹ ہیں وہ گوشت کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو جہاں سٹوڈنٹس کے لئے کافی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی کی آپ لوگوں کے جو ریزلٹ ہیں کچھ سمیں بہتا ہے لگ بیس سے بچیس دن ہی آپ لوگوں کے پاس ہیں تو آپ لوگوں کے ریزلٹ یوہا وہ مئی کے پہلے سبتہ میں ہی گوشت کر دیے جائیں گے اگر کوئی ٹیکنکل فولٹ یہاں پر نہیں ہوا تو کیونکہ پہلے اتر پستکاؤں کا ملانکن ہوتا اس کے بعد سربر پر اپلوڈ ہوتا ہے آپ لوگوں کا ریزلٹ اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو ریزلٹ یوہا وہ دیکھنے کو ملتا ہے پبلکلی کیا جاتا ہے تو یہ ایک انفرمیشن مہتبہ پہلے رہے گی کہ مائی کے پہلے سبتہ میں مہتبہ سکول شکشہ بورڈ دس میں اور بار میں کا ریزلٹ گوشت کر دیا جائے گا